ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈیجیٹل اگر تم نہ ہوتے تو شاید ابو بھی آج میرے زندہ نہ ہوتے اس کے بعد سعاد کہتا ہے تم صرف میری باتیں نہ کرو میری خوشی اور میری غم کی باتیں نہ کرو اپنا بتاؤ تم میرے ساتھ شادی کرنے پہ خوش تو نہیں ہو تو صرف میری خاطر میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہو دوسری طرف سعاد کے ابو کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ سعاد ماہیر کو کسی بھی وقت چھوڑ سکتا ہے تو اس کا ابو غصے سے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار کوئی بھی غلط بات اگر تم نے ماہیر سے کہی تو جس کے بعد ماہیر آگے آتی ہے اور کہتی ہے کہ سعاد نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی آپ اسے کچھ مت کہیے گا اب یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے ناظرین اب آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس وقت سعاد کو کیا کرنا چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو ناظرین جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں